عوض باللہ میرے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں میں کہتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں ہے تو جلدی سے سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیا کریں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ویڈیوز کا ملتا رہے اور اگر آپ استخارہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہے تو اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی پر کوئی مدد کی جائے گی نبی باقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے شروع کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو میں عمل اور وصیفہ بتاؤں گی ضرور کیجئے گا اپنے پیاروں کو ملانے کے لیے مخبت کا یہ وظیفہ جو آپ کو کبھی بھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا ضرور ایک تفاہ سنیے گا ہو سکتا ہے آپ کے یہ کافی مدد کر سکے حدیث کی طرف چلتے ہیں رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تم نے کبھی مجھے بری یا گندی زبان میں بات کرتے سنا یاد رکھو قیامت کے دین وہ لوگ اللہ کی نظر میں سب سے برے ہوں گے جن لوگوں نے اپنی بری زبان کو استعمال کیا ان کی جو فاہش زبان ہی سب سے بڑا گناہ ہے دعا کرو کہ سب اس چیز سے محفوظ رہی اچھے الفاظ دلوں کو زندہ کرتے ہیں بری الفاظ ہمیشہ دلوں کو پھاڑ کے رہ دیتے ہیں توڑ دیتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کوئی چوٹ لگتی ہے یا کوئی آپ کو کٹ لگتا ہے وہ بھی اللہ پاک بھر دیتے ہیں لیکن زبان کی لگے ہوئے جو تقریف ہوتی ہے یا زخم ہوتے ہیں یا پھٹ ہوتے ہیں یا کوئی کٹ ہوتے ہیں تو وہ کبھی بھی چوٹی نہیں ہو سکتے آپ ان چیزوں سے تھوڑا سا اجتناب کریں اچھی زبان جو ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے ہماری ویڈیو کو آگے ضرور پنچائے کریں تاکہ اگروں کا بھی بھلا ہو سکے آج جو وظیفہ آپ کو میں بتانے لگی ہوں بہت پیارا بہت لا جواب ہے جیسے میں نے آپ کو بہت ایسی وظیفہ بتائے جو آپ کے لئے بہت بہت ہے آپ سے کون پیار کرتا ہے کون نہیں کرتا یہ اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا واضح کچھ چیزیں آپ کو بتانے لگی ہوں آپ ایک دفعہ ضرور سننے اس کے بعد آپ کو وظیفہ بھی میں بتا دیتی ہوں آپ دیکھیں کہ آپ جس سے پیار کرتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں کبھی اس سے یہ بارے میں علیتہ ہو کے کسی اور سے پوچھیں کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے نمبر ایک اپنے دوست کی پہچان اگر دوست غریب ہونا تو وہ دل کا بہت امیر ہوتا ہے جو امیر ہونا وہ دل کا بہت چھوٹا اور غریب ہوتا ہے یہ دوستوں میں محبتوں میں اپنے پیاروں میں پہچان ہوتی ہے مشکل کے وقت کام آنے والا وہ ہی آپ کا پیارا سب سے آپ کے نزدیک ہوتا ہے ایک جو آپ کی چگلی پرائی پخیلی اور اس طرح کا کبھی آپ نے اس کے موہ سے سننا نہ ہو کبھی آپ نے اس کے موہ سے یا کسی اور کے موہ سے آپ کے بارے میں اس نے کچھ غلط کہا ہو تو آپ کو پہچان ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کے لئے اچھا ہے یا برہ اچھے دوست کو پہچاننے کے لئے اچھے بہن بھائی کو پہچاننے کے لئے ایک لمحہ کافی ہے نا پہچان کے لئے پوری زندگی بھی گزر جائے تو کبھی پہچان نہیں ہوتی اچھا دوست ہمیشہ آپ کو مشکل میں آپ کا ساتھ دیتا ہے برہ دوست ہمیشہ جو ہے آپ کی مشکل میں مزاق کرتا ہے یا آپ کو غلط مشرہ دیتا ہے یا پھر آپ کو اس چیز سے ہٹا دیتا ہے تو یہ پہچان ہوتی ہے آپ جس سے بھی پیار محبت رکھتے ہیں اگر اس کی تڑپ آپ کو محسوس نہیں ہوتی یا سامنے والا اس کی تڑپ کو محسوس نہیں کر سکتا تو پھر اس پیار کا کیا فائدہ ہے اس محبت اس چاہت کا کیا فائدہ پڑھوں کی بات بہت نایاب ہے کہ کسی نے کہا کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو کسی نے پوچھا کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو آیا تمہارے دل میں میری کیا عزت ہے کیا مقام ہے تم مجھ سے کتنی محبت رکھتے ہو سامنے والے نے کہا کہ اپنی دل سے پوچھ جتنی تم مجھ سے محبت کرتے ہو جتنی تم مجھ سے پیار کرتے ہو اتنی ہی میں تم سے کرتا ہوں تو اگر کسی کی پہچان کرنی ہونا کہ وہ آپ سے کتنی محبت کرتے ہو آپ اپنے دل کی طرف دیکھیں کہ آپ کتنی کرتے ہیں وہ آج سے آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ آپ سے کتنی کرتے ہیں عطلی کا عطل ہے اللہ پاپ نہیں فرمایا نا ٹھیک ہے تو آپ خود کو پتہ لگ جائے گا کہ کوئی کہ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں آج کا بہت پیارہ وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہیں چھوٹا سا عمل ہے اگر آپ یہ کر لیتے ہیں یقین مانیں کہ آپ کو کبھی بھی کسی اور عمل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی یہ جمعہ رات والے دن پیر والے دن جمعہ والے دن آپ یہ عمل کر سکتے ہیں قرآن پاک میں سورہ یاسین یاسین کے آخر سے لے کے جو ہیں شروع سے لے کے آخر تک کئی دفعہ مبین آتی ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک ہی دفعہ سورہ یاسین پڑھنی ہے پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں تین مبینیں آپ نے استعمال کرنی ہے سورہ یاسین میں جب پہلی مبین آتی ہے اس کے بعد آپ نے پھر سورہ یاسین شروع کر دینی ہے پھر دوسری مبین آنی ہے پھر آپ نے سورہ یاسین شروع کر دینی ہے تیسری مبین جب آئے گی پوری یاسین سورہ بھی پڑھنی تیسری مبین پر بھی شروع سے سورہ یاسین پڑھیں مبین تک آ کے پوری سورہ مبارک پڑھیں دوبارہ انتفا سننے کہ جب آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں یاسین کے بعد جب آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں تو اس میں فسک مبین پہلی مبین پر آپ رک جائیں پھر اوپر سے شروع کرتے ہیں دوسری بھی ایسے کریں دوسری مبین جب آپ اوپر سے شروع کریں گے پہلی مبین بھی نکل جائے گی پھر دوسری مبین آ جائے گی پھر دوسری مبین پہ رک جائیں پھر یاسن صورت شروع کرتی پھر تیسری مبین پہ یاسن صورت پوری پڑھ لیں یہ طریقہ ہے آخر میں جو لفظ آئے گا پوچھیں جب یاسن صورت پڑھے ہوں گے لاسٹ میں ایک لفظ آتا ہے کن فایا کن تصور میں رکھ کے نیت آپ کی پہلے سے وہ آپ کس مقصد کے لئے کر رہے ہو تصور میں رکھ کے آپ نے کن دعا مانگنی ہے جو بھی دل میں دعا یہ وظیفہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کے اپنے پیارے ان سے ناراض ہیں کوئی شوہر اور ہزبن وائف کا مسئلہ میں ابیوے کا مسئلہ ہے وہ کر سکتے ہیں بے شک وہ ملک سے باہر ہی کیوں نہیں اپنی محبت میں باغل دیوانہ کسی اپنے پیارے کو کرنے کا یہ وظیفہ ہے چاہے ساس اسر کے لئے اسرال کے لئے کریں رشتے داروں کے لئے کریں رشتے کے لئے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کے رشتے نہیں ہو رہے تو یہ دعا کریں مبین پڑھ کے تو انشاءاللہ آپ یقین مانیں کہ خفتہ بھی نہیں گزرے گا تو رشتہ آپ کو ہو جائے گا انشاءاللہ تو کل کامل کر کے پڑھیں اور پڑھنے کا جو وقت ہے مغرب ایک دن کا وظیفہ ہے ضرور کیجئے گا اتنی محبت پیار آپ نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی ہوگی کوئی شادی کا مسئلہ ہے کوئی آپ سے جہاں اپنی کسی گھر پیغام بھی جو ہے وہ مطلب کہ نہیں مان رہا اس کے لئے ہی وظیفہ کریں آپ کی دعا فوراں قبول ہوگی ایک دفعہ دل سے وظیفہ کریں تو اکل کامل کر کے انشاءاللہ اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی بڑا مسئلہ ہے پریشانی ہے اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کے آپ کو ضرورت ہے تو ضرور آپ کے کہیں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی جزاکل و خیرہ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشان کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یہ کسی بھی قسم کا گھریلو چھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں